اسلامباد ہائی کورٹ کا سرکاری ملاسمین کو گھروں کی لارٹمنٹس سے متعلق بڑا حکم کتنے سیول سرونٹس نے ایک سے زائد گھر رکھے ہوئے ہیں سیکٹری ہاؤسنگ تین ماہ میں ریپورٹ دیں اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک سے زائد گھر رکھنے والے سیول سرونٹس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلامباد کو ایک گھر رکھنے کی ہدایت کر دی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا سرکاری ملاسمین کو گھروں کی لوٹمنٹ سے متعلق بڑا حکم کتنے سیور سرونٹس نے ایک سے زائد گھر رکھے ہوئے ہیں سیکرٹری ہاؤسنگ تین ماہ میں ریپورٹ دیں ہائی کورٹ میں سموک تداروں کے متعلق کیس کی سمات ہائی کورٹ کا شہر میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا حکم جہ سے شاہد کریم نے ریمارکس دیئے انصداد سموک کے لیے اقدامات عدالت کروا رہی ہے حکومت یہ تاثر دے رہی ہے جیسے انہوں نے بہت کام کیا تفصیلات ملکہ شرف سے جانتے ہیں ملکہ شرف مزید کیا ریمارکس دیئے گئے ہیں جی آج لاہور ہائی کورٹ کے جسد شاہد کریم کی عدالت میں سموک کے تدارک کے متعلق کیس کی سمات ہوئی تو عدالت میں وفاقی حکومت کی جانت سے ڈیپٹی ٹورنی جنرل آسد علی باجوا پنجاب حکومت کی جانت سے اسیشنل ریڈو کا جنرل جبکہ سیٹیو لاؤس میں دیگر افران پیش ہوئے ایک تو عدالت نے اس کیس میں شہر پر میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا حکم دیا ہے اور دوسرا جسد شاہد کریم نے دوران سموک کے تدارک کے لیے حکومتی اقدامات کی اشتہارات دینے پر تشویش کا اظہار کیا ہے جسد شاہد کریم نے ریمارکس دیتے میں کہا کہ سموک کے تدارک کے لیے اقدامات تو عدالت کر رہی ہے لیکن حکومت جو ہے وہ مختلف اخبارات میں اشتہار دے کر یہ تصد دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیسے وہ سارا کام وہ خود کر رہی ہے وہ کریڈر لینا چاہ رہی ہے عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ عدالت جو ہے وہ تمام طرح اقدامات شہریوں کے فلاح بابود کے لیے کر رہی ہے اور مفاد عامہ کے لیے کر رہی ہے عدالت نے ایک بار ٹاؤن پارک میں پارکیں فیز مقرر کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور عدالت نے اس کی رقم پارکیں فیز کی کٹھی ہونے پر پیسہ جو پارکیں فلاح بابود کے لیے لگانے کا حکم دیا مزید عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ سموکت ادار کے لیے محصر اقدامات کو یقینی بنایا جائے اور تمام احکمیں ایس حوالے سے اپنے اقدامات کو یقینی بنایا اور عائندہ سمات میں عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے عائندہ سمات میں عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے ملک اشتر آپ کا بہت شکریہ محکمہ داخلہ پنجاب کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے رابطہ محکمہ داخلہ نے راول پنڈی اور جہلم کا روٹ پلین مانگ لیا محکمہ داخلہ پنجاب کا سیکیورٹی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر خط لکھا گیا کمیشنر گجرات نے لانگ مارچ کے انتظامیوں سے بھی رابطہ کر لیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے رابطہ محکمہ داخلہ نے راول پنڈی اور جہلم کا روٹ پلین مانگ لیا پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کا شرمہ طریق انصاف عمران خان کے نام خط خط میں پی ایم اے نے عمران خان سے تیرہ نویمبر کو سبح چھے سے دوپہر چار بجے تک لانگ مارچ روکنے کی درخواست کر دی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کا شرمہ طریق انصاف عمران خان کے نام خط خط میں پی ایم اے نے عمران خان سے تیرہ نویمبر کو سبح چھے سے دوپہر چار بجے تک لانگ مارچ روکنے کی درخواست کر دی بات کریں گے اسمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسمت بتائیے گا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا چینمن پاکستان طریق انصاف عمران خان کے جو نام ہے وہ خط لکھا ہے اور خط میں پی ایم اے نے عمران خان سے تیرہ نویمبر کو بروز اتوار چھے سے دوپہر چار بجے تک جو لانگ مارچ روکنے کی درخواست کی ہے اور اس لانگ مارچ روکنے کی درخواست کا مقصد یہ ہے کہ تیرہ نویمبر بروز اتوار کو پنجاب بھر میں جو میڈیکل کے جو انٹی ٹیسٹ ہیں ان کا جو انقاد ہے وہ کیا جائے گا اور ایسے میں ان کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ والدین اور جو طلبہ ہیں وہ بہت زیادہ پرشان ہے کہ امتیانی سینٹس میں کس طرح پہنچیں گے کیونکہ بہت بڑی صداد میں جو طلبہ ہیں وہ انٹی ٹیسٹ ہوئے ہیں اتوار کو دینے آ رہے ہیں اور یاد رہے کہ تیرہ نویمبر بروز اتوار کو پنجاب بھر میں جو امتیانی سینٹس میں جو بچے ایمڈی کیاڈ دیرے ان میں اتی ہزار سے زائد جو طلبہ ہیں وہ شریک ہوں گے جبکہ ایمڈی کیاڈ کے امتیانی سوپے کے آج شہروں میں جو قائم کردہ پرچیز براکیز ہیں ان میں لیا جائے گا جن میں ایمڈی کیاڈ میں تراسی ہزار سے زائد امیدوار جو ہیں وہ شکر کر رہے ہیں جن میں لاہور میں اٹھائیس ہزار ملکان میں اٹھانہ ہزار گجراوالا میں سات ہزار بہاولپور میں ساڑھے چھے ہزار جو میدوار ہیں وہ امتیان دیں گے جبکہ فیصلہ پات میں بارہ ہزار سائیوال میں چار ہزار چالکورو ڈیجی خان میں ساڑھے تین تین ہزار جو میدوار ہیں وہ امتیان دیں گے اور پی ایم اے کا جو امران خان سے نونگ بانچ روکنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قلبہ ہیں وہ اپنا سکون سے جو امٹی کیاڈ ہے وہ دستکیر والدین بھی اس پر بہت زیادہ پریشان ہیں پاک فالس کے حق میں اور امران خان کے خلاف لنڈی کوتل بازار میں سیول سوسائیٹی کی ذریعہ تمام ریلی نکالی گئی ریلی میں شرکانے پاک فالس زندہ باد کے نعرے لگائے بات کریں گے جہاں سے افریدی ہمارے ساتھ موجود ہے جہاں سے بتائیے گا جی بالکل ذلہ خیبر کے تاثیل لنڈی کوتل میں پاک فالس کے حق میں ریلی نکالی گئی جس میں امران خان کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے اور امران خان عوام کو پاک فالس کے خلاف اختارہا ہے جو ملک کے مفاد میں نہیں اور نہ لوگوں کے مفاد میں ہیں انہوں نے پاک فالس کے حق میں نعرے لگائے اور یہی سیادرزم کا ارادہ کیا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ پاک فالس کے ساتھ ہیں ہر مقام پر کرے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی پاک فالس کے ساتھ کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے جہاں سے بہت شکریہ آپ کا